جب سے یہ آپریشن کا آواز رہا ہے یہ اب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے یہ اپنی جگہ جو سرمائٹ کر رہی ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو علید باس کی باس جو انہوں نے بات کی اس کو انگیوز کو شیئر کرتا ہوں بہت انفورچنیٹ ہے کہ ابھی تک لوگ ڈینائر فیز ہیں اور یہ پرابلم جو ہے اسٹوینٹس کے ساتھ عوام کے ساتھ اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا وہ ان سے پورا سچ نہیں بول رہے بات کرتے ہیں میں بنیادی بات بتا ہوں یہ جب بات کی گئی کہ ساتھ عزیز کو کیا پرابلم کی کیا نوکلی نہیں کرتا تھا اس کے لئے پیسے نہیں تھے اس کا بات اتنی بڑی سوم کا اس کو کوئی اکنومکل ایشیوز نہیں تھے ٹھیک ہے یس آئیڈیولوجی ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے ممکن ہے بے روزداری کو ایکسپلائٹ کریں مہاشرے میں لیکن یہ کہنا کہ ایکسپلائٹیولوجی بے روزداری کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے یہ فلوڈ آرگومنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ایڈیولوجیز اگزسٹ کرتی ہیں اتنے سارے نامی اکسامہ ملادہ نعمل زوایدی ان کو کسی کو اکنومک ایشیوز نہیں تھے کسی کو لورڈ شیڈنگ کا ایشیو نہیں تھا ٹھیک ہے بڑے بڑے گھرانوں سے آ رہے ہیں یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ وہ اس ایڈیولوجی کو سبسکلائب کرتے ہیں جو لوگوں کو قدل پڑنا سپاہتی ہے آ کے کراچی میں اگر ہم دینایلز میں کوئی جا کے دیکھیں مانگو پیٹ کی طرف ٹھیک ہے کوئی ہماری کولونی بہت مشہور رہی ہے کسی کی حمت نہیں ہے کوئی یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ان بچوں کو بتا نہیں سکتا ہے کہ کون سے ادارے کون سے تنظیمیں یہاں پہ جمعہدار ہیں جہشت گردی کی پچھلے تیس سال سے پچھلے تیس سال سے ہم بھگت رہے لیکن آج تک یہ بات کہنے کی حمت نہیں ہوئی اس پر ایڈی فرم زولت کے دور سے جب اس کا ملیٹری جورنمنٹ تھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا اگمانستان میں مجاہدین کو سپورٹ میندے اس سے پہلے بھٹو صاحب نے دیا ہوا تھا لیکن انفورچنیٹی اس کے بعد یہاں پہ مدارس بنائے گئے سعودی جو ہلوی کلینٹر آن ریکارٹ آتے کہتی کہ ہم نے پوری دنیا میں وہاں بھی برینڈ آف اسلام کو پروموٹ کے اس کو فرنٹ کیا یہ وہ اپنے سینٹ لیرنگ کے طوران یہ بات کہتی ہے یہ بات جن سے کوئی تیلی کی حلمت نہیں کرتا کیوں کیونکہ اگر اس کو سیٹیلین کا ریڈان میں باتوں کو دیکھا جانے لگتا اور اس کو بیاند کرنے بیاند کرنے لکھتا ہے یہاں پہ مدارس بنائے گئے یہاں پہ بینڈ سپورٹ کیا گیا اہل سنت والجماد جو ثابتہ سپاہ خوابہ ہے لشکر جنگی ہے تحریک طالبان ہے خلیان شہر میں کام کر رہے ہیں بینڈ آتفٹ ہیں دو ہزار بارہ فید میں اس کو بینڈ آتفٹ پرار دیا گیا یہاں میں شہر فیصل پر ان کے جھنٹے لگے ہیں پورے شہر میں ان کے مدارس تائم میں آپریشن ہو رہا ہے ان کے ان کے خلاف ان کے میں آف کورس نیٹر انفیکشن تھا اس کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے لیکن کیا لدیانی کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے کیا ان کے گھنڈے اتارے جا رہے ہیں کیا ان کے مدارس پہ ابھی مولانا ان کے مدارس پہ آپ کے باتاو ان اس پیلے منظور نینگل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اپریشن منظور نینگل کو جانے صدیقیہ گلشہ نے میمار سے گرفتار کیا جاتا ہے جائیں یہ بچے جا کے دیکھیں قائد آدم کے متعلق اس نے کیا الفاظ استعمال کی ہیں پبلک سپیچ میں قائد آدم کو کافر مرتد سب کچھ کافر میں رینجر اس کو گرفتار کرتی ہے سولہ گھنٹے نہیں دیٹین کر پاسی مفتی نہیں جاتا ہے جائیں اس کو چھوڑوا کر لے کر آتا ہے جو قائد آدم کے متعلق کھلے آمد کو بھائیو دے ہیں یہ بچے بچے پر قائل آیا کہ یہ بیشتر کرتی اوریجنیٹ ساتھ سے ہو رہی ہے اس کو کونسی تنجیر فرنڈ کر لیے سپورٹ کر لیے سبسکرائب کر لیے تو یہی سمجھ سے رہیں گے شاید بجلی کے مسئلے کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے نہیں جنا یہ ایک ایک سپیمیس ایڈیولوجی ہے ان کے گورنر بولی لودھیانوی کے ساتھ ملتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کس آفتے لودھیانوی بینڈ ٹرس کا اوچھوڑا تھا ایک ایڈیولوجی گورنر آپ کیسا سو انٹرٹین کر سکتے ہیں ایک ایڈیولوجی پیشن بات یہ جناب اکسیان میں ایک دن میں ایک اچھے دبر دکھنے گا پشاور میں آج تک سرازالحق کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ بول سکیں کہ یہ تاریبان دیشت گردیں جائیں چھے کرنے ریکورڈ پہ آج تک سرازالحق صاحب نے تاریبان کے خلاف ایک بیان نہیں دیا کہ چھے تاریبان آج ایک وقت آج وہ تربانیاں دے دی اور ہم سب ہم سب اپیشیٹ رکھتے ہیں لیکن جنرل کیانی صاحب آنفورچنیٹلی